چیریا اپنے سموسوں کا ٹیلہ لگا کر اپنا گھر چلا دی تھی بچاری چیریا کے پتی کی ایک حاصل میں موت ہو گئی تھی جس قارن بچیریا اب آقیلہ ہی اپنے گھر کو چلا رہی تھی یہ لمانو میں نے تمہارے لئے گرم گرم سموسے بنائے ہیں جلو جلی سے کھالو پھر تمہیں اسکول بھی جانا ہے ہاں ہاں ممہ میں ابھی کھاتا ہوں سموسے پرن تمہیں سوچ رہا ہوں کیوں نہ میں آج اسکول کی چھوٹی کرلوں اور سارا دن گھر میں رہو آرام سے مانو کوئی چھوٹی اوٹی نہیں ہوگی اسکول کی سیدھی شرافت سے اسکول جاؤ میں تمہاری پڑھائی کے لئے دیکھو دن رات میند کرتی ہوں اور اگر تم اسی طرح چھوٹیاں کروگی تو تم بڑے ہو کر کامیاب کیسے ہوگی اچھا ٹھیک ہے ممہ میں چلا جاتا ہوں اسکول سیمارو چیڑا سموس سکھاتے اسکول چلا جاتا ہی مانو چیڑا تو چلا گیا اب اپنا سموسوں کا ٹھیلہ کھول لیتی ہوں میں یہ کہہ کر مینو چیڑیا اپنے کام پر چلی جاتی ہے مینو چیڑیا گرم گرم سوادی سموسے بنا رہی تھی اور اس کے پاس تو پکشیوں کی بھی لگ جاتی ہے مینو چیڑیا کا ویفار کافی اچھا چلتا تھا اور اس سے مینو چیڑیا کافی ہی زیادہ خوش تھی ہاں ہتھوٹے تمہیں میں ابھی گرم گرم سموسے دیتی ہوں سارا تھوڑا سا انتظار کرو مینو چیڑیا آج میری پتنی مجھ سے نراز ہے بس اسے منانے کے لئے ہی تمہارے سوادی سموسے لے کر چاہ رہا ہوں اسے بھی ضرور من جائے گی میری پتنی جب بھی مجھ سے نراز ہوتی ہے میں اسے لے جا کر تمہارے سموسے کھلا دیتا ہوں وہ تو ایک دم خوش ہو جاتی ہے کھا کر چلو دوتی میرے سموسوں سے تمہیں کچھ تو فائدہ ہو رہا ہے کالو جی کل ہمارے گھر پر میرے بھائی آ رہے ہیں آپ کو تو پتہ ہی کہ بھائی کو منو چیڑیا کے ہاتھ کے بنے سموسے کتنے زیادہ پسند ہیں انہوں نے کہا ہی کہ جب وہ آئیں تو ہم انہیں منو چیڑیا کے سموسے کھلائیں آپ جائیں جا کر منو چیڑیا کو دس سموسوں کا کھے دیں ہا رانی میں ابھی چلا جاتا ہوں منو چیڑیا کے پاس پھر کالو کا واں منو چیڑیا کے پاس چلا جاتا ہے منو چیڑیا کل رانی کووی کا بھائی آ رہا ہے گھر پر اور مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے دوسرے چنگل میں میری بہن سونی کووی رہتی ہے اس کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے مجھے سونی کووی کے علاج کے لیے کچھ پیسے چاہیے بھائی سے اور وہ پیسے مجھے رانی کووی کا بھائی دے سکتا ہے منو چیڑیا بھائی کو تمہارے بنائے ہوئے سموسے بہت پسند ہیں اسی لیے دس سموسوں کا کھینے آیا ہوں میں تمہیں کل تم بالکل سمیں پر میرے گھر پر لاکر گرم گرم دس سموسے دے جانا اچھا ٹھیک ہے کالو کووی میں کل تمہیں دس سموسے دی جاؤں گی یاد رہے منو چیڑیا دیر نہ ہو اگر رانی کووی کے بھائی کا مر خراب ہو گیا تو ساری گربڑ ہو جائے گی اور مجھے پیسے بھی نہیں ملیں گے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا کالو کووی میں کل سمیں پر تمہیں سموسے دی جاؤں گی چلو ٹھیک ہے منو چیڑیا اب میں چلتا ہوں پھر کالو کووی میں منو چیڑیا کو پیسے دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے بس کل صبح ہوتی ہی کالو کووی کے لیے دس سموسے بنا دوں گی اور سمیں سے ہی کالو کووی کو دے آنگی لات ہو جاتی ہے منو چیڑیا سارے سموسے بیچ کر اپنے گھر پر چلی جاتی ہے آج تو کافی زیادہ تھگی پر انتو آج تو منافع بھی کافی زیادہ ہوا ہے مجھے اور کل کی بھی تیاریا ہو گئی آلو تو پڑے ہیں بس کل صبح چلدی اٹھ کر کالو کووی کے لیے دس سموسے بنا دوں گی ماما آپ کتنی مند کرتی ہو اب آرام سے سو جاؤ دیکھو رات بھی کتنی ہو گئی ہے ہاں مانو یہ تو ہی پر انتو کام بھی تو ضروری ہے نا اب تو میرا سارا کام ہو گیا چلو اب تم بھی سو جاؤ اور میں بھی سو جاتی ہوں پھر وہ ماں بیٹا آرام سے سو جاتے ہیں آدھا بیٹا آرام سے سو جاتے ہیں آدھی رات ہوتے ہی چنگل میں تیز ہوایں چلنے لگتی ہیں اور اچانک چنگل میں تیز بارشیں شروع ہو جاتی ہیں منو چیڑیا کے گھر کی چھت تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی تھی جس کارن بارش کا پانی اس کے گھر میں آ رہا تھا اور سیدھا آ کر آلو کی بوری پر گر رہا تھا منو چیڑیا تو بے خبر سو رہی تھی اسے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا اگری صبح ہو جاتی ہیں پر انتو بارش تو رات کی طرح تیز ہو رہی تھی آج تو کافی طرح تیز بارش ہو رہی ہیں اور اس بارش کی وجہ سے بخشی میرے بہت سارے سمجھ دکھائیں گے اور آج مجھے کافی زیادہ کمائی ہونے والی ہیں ہاں ماما یہ بارش تو ہو رہی ہیں پر انتو بارش کے سوگن کی جگہ یہ گندی سے بھو کہاں سے آ رہی ہیں ہاں مانو میں بھی ہی سوچ رہی ہوں یہ گندی بھو کہاں سے آ رہی ہیں سبس مانو چلے کی نظر آلو کی بھو کہ اپرپرو پر پہتی ہے وہ سارے آلو تو پاری میں بھیجنے کی وجہ سے اب پوری طرح سے سر چکے تھے اور ان سرگہ ہوئے آلو میں سے کافر بھو کہی بھو کہاں ہی تھی ماما وہ دیکھو لگتا ہی یہ گندی بھدبو اس آلو کی بھو کہاں رہی ہیں منو چڑیا اور مانو چڑیا کونر سے آلو کی بھو کہاں سے آٹے ہی خائ정 یہ کیا ہو گیا یہ پاری کا جان آ رہا ہے اس کی وجہ سے تو سارے علو خراب ہو گئیں ہاں مممہ ہمارے چھت کے اندر شراب ہیں جس قارن بارش کا پانی گھر کے اندر آ رہا ہے اب میں کیا کروں گی بیٹا میرے پاس تو بس یہی علو تھے اب میں کالو کھر بے کو کیا چواب دوں گی مممہ یہ علو خراب ہو گئے تو کیا ہو گیا ہم جاگر دوسرے علو خریب لیتے ہیں بیٹا اس دیز بارش میں ہمیں علو کھاتے ملیں گے بارش کی وجہ سے سبھی پکشیوں نے اب یہ سبزیوں کے دکان بن چاری ہوگی میں اب کیا کروں گی مجھے تو ابھی تھوڑی دیر میں کالو کھر بے کو در سموزی دینے ہیں ورنہ تو کالو کھر بہت گستہ کرے گا مجھ پر کالو کھر بہت تو مجھے پیسے بھی دے چکا ہے پر انسو آلو بھی نہیں ہوں گی سب سموزے کیسے بناوں گی خائرے یہ کیسا سنکٹھا گیا مجھ پر مممہ آپ پہل جا کر دیکھو تو کیا پتہ کوئی دکان کھولی ہو سبزیوں کی ہاں مانو تم ٹھیک کہتے ہو میں ابھی چاکر دیکھتی ہوں مینوچیریہ تیز بارش میں آلو ڈھوننے نکل چاہتی ہے اور پورے جنگل میں گھوم رہی تھی پر انتو اسے تو کوئی بھی سبزیوں کی دکان کھولے ہوئے نہیں ملتی مینوچیریہ بلبل کی دکان پر آتی ہے پر انتو بلبل نے بھی آج اپنی دکان بن کے ہوئی تھی یہ کیا بلبل بہن نے بھی دکان بن کے ہوئی ہے ایک کام کرتی ہوں بلبل بہن کے گھر پچاتی ہوں ان کے گھر سے تو مجھے ضرور آلو میچیں گے یہ کیا کر مینوچیریہ فوراں بلبل کے گھر پچاتی ہے ارے مینوچیریہ کیا بات ہے اتنے تیز بارش میں میرے گھر پر کیسے آنا ہوا بلبل بہن مجھے آلووں کی بہت سروے تھے تو مجھے بس ایک بوری آلو دے دو ہاں میں دیتی تمہیں آلو پر انتو مینوچیریہ اس بارش کی وجہ سے میں نے اپنی ساری سفتیاں لے جا کر دوسرے جنگل میں اپنی ماں کے پاس رکھواتی ہیں اوہو اب کیا کروں گی میں چلو ٹھیک ہے بلبل بہن اب میں چلتی ہوں مینوچیریہ کافی پریشان ہو کر وہاں سے بھی چلی جاتی ہے مینوچیریہ تو کالوکاوی کا سوچ سوچ کر کافی زیادہ پریشان ہو رہی تھی اب کیا کروں کہاں سیلا ہو آلو ہاں ایک کام کرتی ہوں اولو سیڈ کے گھر پچاتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں کہ وہ اپنے کھیس سے آلو نکال کر مجھے دے دیں یہ کہہ کر مینوچیریہ اولو سیڈ کے گھر پر آتی ہے برنتو اولو سیڈ کے گھر پر تو تعلہ لگا تھا یہ کیا اولو سیڈ کو بھی آج کہیں جانا تھا اب کیا کروں اب تو میرے پاس کوئی بھی راستہ نہیں لگتا ہے کالوکاوی کو مجھے سب بتا دینا چاہیے وہیں دوسری طرف لانی کالوکاوی کا بھائی بھی کالوکاوی کے گھر پر آ جاتا ہی لانی مینوچیریہ نے دس سموں سے بجھوا دیئے ہیں نا ارے کہا کالو جی کب سے اسی کا تو انتظار کر رہی ہوں پرنتو ابھی تک پہ سموں سے لے کر نہیں آئی کیا مینوچیریہ ابھی تک نہیں آئی میں نے اسے کہا بھی تھا کہ سمیں پر سموں سے لے کر آ جائے اب کیا کریں بھائی کو تو بھوک لگی ہوگی ایک کام کریں اب جا کر بھائی سے بات کریں میں یہاں مینوچیریہ کا انتظار کرتی ہوں اب کچھ نہیں ہو سکتا لانی کالوکاوی کا بھائی آ گیا ہوگا میں جا کر کالوکاوی کی پیسے اسے واپس کر دیتی ہوں اور جو سچے میں اسے بتا دیتی ہوں مینوچیریہ اداس ہو کر کالوکاوی کے پاس جا رہی تھی کہ اس نے ٹیکسی میں آتا ہوا توتا ملتا ہے کیا باتیں مینوچیریہ اتنے زیادہ اداس کیوں لگ رہی ہو تم اب بھالا بارش میں بھی کوئی اداس ہوتا ہے کیا مینوچیریہ توتی کو ساری بات بتاتی ہے ارے تم بلکل پریشان مت ہو میری ٹیکسی میں یہ جو بوریاں ہیں ان سب میں آلو ہیں تم یہ آلو لے لو اور جا کر کالوکاوی کے لیے سموسے بنا لو پر توتی یہ آلو تو تمہارے ہیں نا مینوچیریہ یہ آلو مجھے دوسرے جنگل میں بہت سستے مل رہے تھے اسی لیے میں نے بہت سارے آلو خرید لیے تم اس میں سے ایک بوری آلو لے لو تمہیں تو ایسے بھی بہت ضرورت ہے ابھی آلو کی ارے بہا تمہارا بہت شکریہ دوتی تم نے تو میری سارے مشکل حل کر دی بس پھر مینوچیریہ گھر پر آ کر آلو کے سموسے بنانا شروع کر دیتی ہے اور آہستہ آہستہ کر کے مینوچیریہ آلو کے پورے دس سموسے بنا دیتی ہے شکر ہے سارے سموسے بن گئے پر انتو کافی زیادہ دیر ہو گئی چلو فوراں سے لے کر کیا تنگو کارو کبھی